صدر مملکت عارف علوی کا نوچنکو میران شاہ میں شہید ہونے والے جوانوں کے لوائکین سے ٹیلی فون پر اظہار افسوس صدر مملکت نے شہدہ اور ان کے خاندانوں کے جذبہ اصحار پر انہیں سلام پیش کیا صدر مملکت کی سبیدار اسخش سپاہی نسیم شہید اور محمد زمان شہید کے لوائکین سے گفتگو میں اظہار احمدر دی پپرہ بائپر جوائے کراچی کے ساحلوں پر چڑھائی شہر سے چند سو کلومیٹر دور ساحل آقوں میں حالات پکڑنے لگے کل کیٹی بندل سے ٹکرانی کا امکان سجاول میں بارش اور مارا میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا تھٹھا بدین اور دیگر اظلام میں تیز ہواوں کے جکڑے مرجنسی نافس گڑانی میں بھی لہریں انتہائی بلند مزید مستدھار بارشوں کا خطرہ سمدری طوفان کی لہروں کی ماہیگیروں کی بستے تک بھی رسائی چیمن انڈیم میں لفٹنین جنرل انام حیدر نے کہا کہ سمدری طوفان کل صبح کے بعد کسی بھی وقت اکرا سکتا ہے کراچی میں اربن فلیڈنگ کا خطرہ موجود ہے طوفان کی رفتہ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ہر دو گھنٹے کے بعد تمام معلومات شیر کی جا رہی ہیں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیر رحمان کہتی ہیں بائپر جوائے کے ٹی پر لینڈ کرے گا کراچی میں نہیں شہر قائد میں طوفان آندھی اور بارشیں متوقع ہیں سب ادارے کام کر رہے ہیں عوام کو مطمئن ہونا چاہیے کراچی کے علاقے میں اربن طوفان کا ابھی بھی خطرہ موجود ہے ماضی کے فیصلوں میں دانشمندی ہے جو قانونی عمل کو حتمی بنانے کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کے سپریم کورڈ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر اسمات میں برسٹر زفر علی کے موقف پر ریمارکس کہا ہمارا قانون کہتا ہے اگر کسی فیصلے میں غلطی ہے تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے اداروں کے حرزہ سرائی کا الزام یوٹیوبر بگوڑا آدھر راجہ لندن میں گرفتار آدھر راجہ یوٹیوبر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہا تھا آدھر راجہ کو لندن میں بیٹھ کر نفرت انگیزی اور اشتیال پھیلانے پر گرفتار کیا گیا آدھر راجہ کے خلاف پاکستان میں انصطاد دہشتگردی کی دفعات کے تحت وقت مادرچ اور آئی ایم ایف نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں وزیر مملکت آئیشہ غوث پایشہ کی گفتگو کہا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہمیں ادن استحکام کی طرف لے جائے آئی ایم ایف ٹیکسز پر تفصیلات سے بات کرنا چاہتا ہے بات چیت جاری ہے پاکستان کو اب تھوڑی سی سپیس ملنے چاہے موسیقی